ایشان نے کیا ایشا کو کال اور مانگی سوی کے لیے بڑی مدد اور یہی پر آئے گا سیریل گم ہے کسی کے پیار میں میں زبدس ٹریک جی ہاں دوستوں اب شوکی اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں ایشان سوی اور ہرنی کو لے کر واپس پنے آ جاتا ہے اور ہرنی کو انہیں کے بڑے ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کروا دیتا ہے وہی ایشان رام ٹک میں ہوئے اس ہاسے سے ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے اور اسے ہر وقت سوی کا ہی خیال رہتا ہے جہاں اکہ صاحب اور ریوہ ایشان کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتی ہے کہ ایشان اب سوی کے بارے میں سوچنا بند کر دو اس کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب دو دن بعد تیری ریوہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے تجھے اب ریوہ پر فوکس کرنا چاہیے بھئی ایشان ریوہ سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی شادی پانچ شہ مہینوں کے لیے پوسپون کر دینی چاہیے تب تک سیچویشن سٹیبل ہو جائے گی جہاں ریوہ ایشان کی باتیں سن کے گصے میں بھر جاتی ہے اور فوٹ فوٹ کے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واہ ایشان تمہیں ہماری شادی سے زیادہ امپورٹنٹ وہ سب ہی لگتی ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے انگیجمنٹ پوسپون کیوں کرنا سیدھے کینسل ہی کر دیتے ہیں نا اپنی شادی اور اتنا کیا کہ ریوہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ایشان ریوہ کی باتیں سن کے کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایشان کو کال کر دیتا ہے چاہاں ایشان کی کال کو دیکھ کر ایشان خوش ہو جاتی ہے اور شان تنہوں سے کہتی ہے کہ دیکھو ہمارا ایشو ہمیں کال کر رہا ہے وہیں ایشان جیسے ہی کال ریسیو کرتی ہے تو ایشان کہتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے اور فوٹ فوٹ کے رونے لگ جاتا ہے وہیں ایشان ایشان کو یوں روتے ہوئے سن کر گھبرا جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ بڑا کیا ہوا تو اتنا کیوں پریشان ہے وہیں ایشان ایشان کو اس رات ہوئے بڑے ہاتھ سے کساری کساری سچائی بتا دیتا ہے اور جسے سن کے ایشان کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہیں ایشان کہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھنا نہیں چاہتا کسی کو بھی سوی کی کوئی پروان ہی ہے سب پیسے دے کے اپنا پلہ جھاڑ لینا چاہتے ہیں اور مجھے سوی سے دور رہنے کو کہہ رہے ہیں جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ سوی کے پریور والوں کی موت کا ذمہ جار جتنا سمرد ہے اتنا میں بھی ہوں وہیں ایشان کے تو پیرو تلے زمین ہی کسک جاتی ہے جہاں ایشان کہتا ہے کہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں یہ سب کچھ اکیلے ہینڈل کروں تو کیسے کروں پلیز آپ جلدی سے جلدی یہاں آجائیے اور سوی کو آپ کے سپور کی کافی زیادہ نیڈ ہے مجھ پر سب نے پابندی لگا دی ہے سوی سے ملنے کے لیے وہیں ایشان کہہ دیتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو ہم ابھی آ رہے ہیں تمہارے پاس پنے تب تک تم اپنا خیال رکھو ویل اپ شو کے اپکمنگ ٹریک میں وہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں ایشان پنے آ جائے گی اور سبی کو سمحالتے ہوئے بھی نظر آنے والی ہے تو وہیں اکہ صاحب ایشان سے کہہ دیں گی کہ اب تو سبی کی خیال رکھنے کے لیے اس کی فیوریٹ ٹیچر آ گئی ہے تو تو ایشان اب اپنی اور ریوہ کی شادی پر فوکس کر جہاں ایشان گصے میں بھر جائے گا اور کہے گا کیا آپ لوگوں کو بس سادی شادی کے پیچھے پڑ گئی ہیں آپ لوگوں میں انسان اتنام کی چیز نہیں ہے کیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یار سوی کی جو حالت ہے اس کی ذمہ دار ہمارا پورا پریوار بھی ہے تو وہی دوستو ایشان کے بدلے تیور کو دیکھ کر اڑ جائیں گے اکہ صاحب کے ہوش اور کہانی میں آئے گا دل جس مور تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں